ریسنٹلی یہ جو پی ایل ففٹین جیسا میزائل ہے اس نے امریکہ کی دوڑیں لگوائی میاں انڈینز مانے نہ مانے امریکنز کی دوڑیں لگی میاں اس وقت اور امریکنز اس وقت سوچنے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس پی ایل ففٹین کا مقابلہ کریں وہ جو اپنا ایک ایم ٹو سکسٹی میزائل بنا رہے تھے اس کو انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ سپیڈ اپ کر دیا ہے امریکن کے ایک اپگریڈڈ ورجن کا انہوں نے ایک ریسنٹلی تجربہ کیا ہے تو امریکن ایر فورس جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی ٹاپ ریوریٹی جو ہے نا وہ اس وقت ایر ٹو ایر میں زائل بن چکے میں ہیں کس وجہ سے اس پی ایل ففٹین کی وجہ سے نمسکار دوستوں میں نیتین آپ سب کا سواگت کرتا ہوں میری یوٹیوب چینل لیٹس فرسٹ میں پاکستان نے انڈین ایر فورس کے دوارہ خریدے گئے 36 رافیل فائٹر جیٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سائنا سے 36 جی ٹین سی فائٹر جیٹ کو خرید رہا ہے ریپورٹ کے مانے تو آنے والے 6 سے 8 مہنوں میں ان سب فائٹر جیٹ کو پاکستانی ایر فورس میں انڈیکس کر لیا جائے گا جسے پاکستانی ایر فورس کچھ حرم تک سٹرونگ ہوگی پر پھر بھی ان سے خوئی ایشو 30 ایم کی آئی اور رافیل فائٹر جیٹ کو نیار آیا جا سکتا یہ تو دوسری بات ہو گئی اب پاکستان کے گئی لوگ ہیں جنہیں جیٹ این سی سے زیادہ اس کے ساتھ ملنے والی مسائل پی ایل فیفٹین زیادہ خطرناک لگ رہی ہے حالانکہ چائنے نے پی ایل فیفٹین کی جو رینج بتائے تھی وہ گلت تھی پر پھر بھی 145 کلومیٹر کی رینج ہے اس مسائل کے بارے میں پاکستانی یوٹیوبر کا ماننا ہے کہ اس 145 کلومیٹر کی رینج رکھنے والی پی ایل فیفٹین مسائل نے امریکہ کی دوڑے لگوائی ہوئی ہیں امریکن میلٹری کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کی امد تک نہیں ہے پی ایل فیفٹین کے ڈر سے ایم ٹو سکسٹی مسائل کو جل سے جل بنانا چاہتے ہیں جس سے وہ چائنیز مسائل پی ایل فیفٹین کا مقابلہ کرسکے امریکہ کی سب سے بڑی پرائیورٹی ایر ٹو ایر مسائل بن گئی ہے کیول اور کیول چائنیز پی ایل فیفٹین کے ڈر سے تو بھائی امریکہ کروس کی کینجل اور جیرکون جیسی ہائپرسونک مسائل سے ڈر نہیں لگتا ان مسائلوں سے ڈر نہیں لگتا جس کی رینج 3000 کم سے بھی جادہ ہے پر اس سے لگتا ہے جس کی رینج کے اول 145 کم ہے امریکہ کو 14000 کم پر تی گھنٹا کی رفتار سے بھی چلنے والی مسائل سے ڈر نہیں لگتا بلکہ 5000 کم پر تی گھنٹا کی رفتار سے چلنے والی پی ایل فیفٹین سے ڈر لگتا ہے اب بات کرتے ہیں امریکن مسائل کی تو جو پرانی ایم ون ٹوانٹی مسائل ہے اس کا تو ڈی ویرینٹ ہے اس کی سپیڈ 5000 کلومیٹر پرتے گھنٹا ہے رینج 160 کلومیٹر ہے تو جو چائنہ نے مسائل اب بنائی ہے اس سے بڑیا مسائل کو اب امریکہ ریپلیس کرنے کی تیاری میں ہے پر نہیں انہیں تو بس جھوٹ بولنا تو بھائی ایسی بات کو فیکو جو کسی کو پتا نہیں ہو من میں آئے وہ مت کہا کرو اب بات کریں امریکہ چائنہ سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کے پاس پیل 15 مسائل ہے تو بھائی جب امریکن F-22 F-35 اڈیں گے تو سب ختم ہے چائنہ کے بیجنگ کے اوپر سے چلے جائیں گے اور چائنہ کو پتا تک نہیں چلے گا پیل 15 مسائل کو تو چھوڑو ان کے رڈا تک کو پتا نہیں چلے گا تو بھائی کسی ویڈیو پر اچھے سی ریسرچ کر کے ویڈیو کو بنایا کرو تو اس ویڈیو کو یہی انڈ کرتے ہیں اگر آپ کو میرا کام اچھا لگتا ہے تو آپ میرے چینل لیٹس فرسٹ کو سبسکرائب کریں لائک کریں دھنیواد